دوستو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کی ایک کٹیشن سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف پیسہ اور مال ہی رزق نہیں اولاد بھی رزق ہے کھانا بھی رزق ہے عزت جو دوسرے لوگوں سے آپ کو ملتی ہے وہ بھی رزق ہے صحت بھی رزق ہے دوستو مفہوم میں نے آپ لوگوں کو شروع میں اس لئے بیان کیا کیونکہ میرے سے جو موصلی سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کتنے ڈالر کمائے کتنا پیسہ کمائے یوٹیوب سے کتنی ارننگ کی تو دوستو جو یہ سوال کرتے ہیں میرا ان کو جواب ہے اور جو یہ سوال کرنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی ایک جواب ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں نے کبھی یہ پوچھا کہ آپ نے چار سالوں میں کتنا کچھ سیکھا کیا کچھ سکلز سیکھی اور کیا کیا نئی چیزیں سیکھی چار سالوں میں کون کون سی ہرڈلز کا سامنا کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ پوچھا نہیں نا تو پھر آپ یہ کیوں پوچھتے کہ کتنا کما لیا کتنے پیسے آئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتائی دیتا کہ میں نے کیا کمایا جو کمائی جو رزق حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ کی کوٹیشن سے میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستو چار سال پہلے جو میری پہلی ویڈیو تھی وہ آپ ملاحظہ فرمائے اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ اور پھر جو سیکنڈ ویڈیو تھی وہ آلماس میری ویڈیو تھی جس میں میں نے پہلی موٹیویشنل ویڈیو میں اس میں کوٹیشنز تھی وہ بھی ملاحظہ فرمائے اسلام علیکم ناظرین میں محمد کا صدایات اور آپ دیکھ رہے ہیں آیات کلیگرافی کے بڑا آدمی وہی ہے جو اپنے پاس بیٹھے انسان کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے تو بیار دوستو وہ کٹیشن کچھ اس طرح تھی کہ کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جو تم خود کے ساتھ نہیں چاہتے دوستو یہ ویڈیوز دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہ چار سال پہلے ایک آج یعنی دوہزار چوبیس میں کیا سیکھا کیا پایا وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مان لیں کہ میں نے یوٹیوب سے ایک ہزار ڈالر کمالی ہے حالانکہ یہ جھوٹ ہے لیکن مان لیں ماننے میں آپ کا کیا جاتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو کتنے دینے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو دوں گا ہوں نظار میں سے کچھ بلکل نہیں تو دوستو یہ ایک مزا تن میں نے آپ لوگوں کو بات کہی کبھی بھی کسی سے اس کی ڈریکٹلی اس طریقے سے جس میں اس نے محنت کی ہو بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہو رابطوں کو جاگ جاگ کر ویڈیوز ایڈٹ کی ہو اس کی بجائے آپ یہ پوچھیں کیا نئی چیز اس سے سیکھی اور کیا کیا ہارڈلز کا سامنا کرنا پڑا تاکہ یہ بات آپ لوگوں کے لئے موٹیویشن ہو لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی پیسے کے بارے میں پوچھتا ہے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کتنا ارنگ کیا تو دوستو this is reality آپ سے آپ کی سکلز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا اور نہ ہی آپ سے آپ کے کام کے بارے میں پوچھے گا کسی نے پوچھنا ہے تو یہ پوچھے گا کتنا کمایا کیا کھویا یہ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا یہ پوچھے گا کہ کتنا پایا کتنا کمایا سو ان سب دوستو کے لئے میری ایک پوزیٹیو وائبز میں ان کے لئے ایک ویڈیو ہے کوئی بھی دوست اگر یہ سوال کرتا تھا یا کرنا چاہ رہا ہے سو اس کے لئے i am really sorry کوئی بھی اس بات کو دل پر نہ لے آپ کی موٹیویشن پیسہ نہ ہو آپ کی موٹیویشن کام ہو آپ کی موٹیویشن لائک سے کومنٹ سے اس سے نہ جوڑی ہو آپ کی موٹیویشن آپ کے کام سے جوڑی ہو یہ آپ کی محنت آپ کا جتنی بھی struggle ہے وہ تو ذات دیکھ رہی ہے کیونکہ اس ذات نے نوازنا ہے اب وہ نوازنے پہ آئے تو وہ چار سالوں کی محنت کیا وہ نوازنے پہ آئے ایک بار میں ہی سب کچھ نواز جائے لیکن کوشش کیا کریں کہ کسی کے بارے میں اس طریقے سے سوال نہ کریں کہ کیا پایا کیا پیسہ کمایا بلکہ یہ پوچھیں یار کیا کیا مشکلات آپ نے فیس کی کیا کیا hurdles کا سامنا کرنا پڑا کن کن مشکلات سے گزر کر آپ یہاں تک پہنچیں اور صرف پیسہ رزق نہیں آپ کو جو ملنے والی عزت ہے وہ بھی آپ کا رزق ہے کون جانتا تھا اسد آیات کو لیکن آج اگر چار لوگ جانتے ہیں وہ بھی تو رزق ہے اللہ نے اگر اس طریقے کی صحت سے نوازہ ہے وہ بھی تو رزق ہے ایک بارہ ہسپٹل کا چکر لگا لیں جب آپ ان کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو رزق کی شکل نہ جائے گی بس نظریہ تھوڑا ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے منظر ہی سارا بدل جائے گی اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی کی محنت کی ضرورت ہے وہ صرف خلوص دیکھتا ہے خلوص کے بعد پھر بندے کی سٹرگل دیکھتا ہے بس پھر جب وہ مہربان ہے تو آپ تھوڑے میں بھی راضی ہیں اور کسی کی نظر میں دس سے پندرہ ہزار بھی بہت ہوں گے اور کسی کی نظر میں دس پندرہ لاکھ بھی کم ہوں گے وہ صرف اور صرف کنات پسندی اور شکر گزاری اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہنے کے وجہ سے ہے کوئی اگر تھوڑا کماتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پر کنات اختیار کرتا ہے اور کنات اختیار کر کے سوچتا ہے کہ اللہ نے میرے رزق میں اگر اتنا ہی لکھا ہے تو سو بسم اللہ تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے کسی کو بلکہ آپ یہ پوچھیں کہ یہ جو سٹرگل آپ نے کی کتنے سال لگے کیا کیا نئی چیزیں سکھی دوستو میں آپ لوگ کو مزید اس ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ جو میرا پہلا تھم نیل ہے یا پہلی ایڈیٹنگ ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے کیونکہ بلکل بھی مجھے علف بے کا کچھ بھی پتہ نہیں آج الحمدللہ تھم نیل ہو چینل آرٹ ہو لوگو ویڈیو ایڈیٹنگ ہو اس کے علاوہ بے شمار ایسی سکلز جو کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ جس فیلڈ سے میرا تعلق ہے اس فیلڈ میں یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ بھی میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ میرا چار سالہ اس وقت علوم شریعہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور اگلے تین سالہ بھی باقی ہیں تو میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اور پچھلی جو سٹرگلز رہی جو مشکلات رہی اللہ تو دیکھنے والا ہے نا اس کی ریجسٹر میں تو وہ درجہ ہے شاید میں وہ مشکلات بھول جاؤں اور بھول چکا ہوں بہت ساری ایسی جو کیارڈلز مشکلات اور جو ساری ایک سٹرگل ہے میرے ذہن میں صرف اتنا ہے کہ میں نے اگلا کیا کام کرنے جتنی سٹرگلز کی جہاں سے گزر گزر کے آیا اللہ تعالی دیکھنے والی ذات ہے اور وہ کسی کا حق نہیں رکھتا دوستو جہاں پر کھڑا ہو کے نئی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں سامنے سورج ہے اور پچھے سے جتنی یہ حبس باغ سے آ رہی ہے میری بھی کمر حبس کی وجہ سے گلی ہے میرا کیمرہ میں نرسلان بھائی ہے وہ بھی پسینے سے شراب بھور ہیں بلکل میری طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو کسی کی قیمت اگر جاننی اس کی پیسے سے نہیں جانو بلکہ اس کی ہرڈلز سٹرگل کونسی سٹینسی اس سے جانو اپنا بہت سارا کہہ لکھے گیا اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی خوب نوازیں اور سارے میرے دیکھنے اور سننے والے ایسے ہی ہستے مسکراتے رہیں خوشباش رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ